ایک موڈی اور سب پہ بھاڑی پرائم نیسٹر نرنجرہ موڈی جو ہیں وہ بھٹان کے دورے پہ چلے گئے ہیں سیرنگ توپگے نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا بھٹان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پرائم نیسٹرہ موڈی کو بڑا ایک ایکسٹرارڈنری ویلکم دے رہی ہے یہ موڈی کو گلے لگا کر ان کا سواگت کیا یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے سارے اس کو بھلا رہے ہیں سارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو کیوں پوری میں ویسٹرن میڈیا میں بھارت کی تعریف ہو رہی ہے اس پوری دنیا میں بھارت کی تعریف ہو رہی ہے اور انڈیا جو ہے وہ پھر ان ریٹرن بھٹان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرتا رہتا ہے آپ نے وہ یہ ذکر کیا تھا ہندوستان کو جو بھٹان ہے اس کے جو فارن فیرز ہیں اور اس کے جو ڈیفنس فیرز ہیں وہ ہندوستان کے ذمہ ہیں بھارت ایفریقہ میں اسلاح بیچ رہا ہے تو آپ اس وقت امریکہ جو بھارت ہے وہ امریکہ کا کمپیٹیشن بن چکا ہے انڈیا کا لیٹر بن چکا وہ صرف انڈیا کا لیٹر نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ جانتا کہ موڈی کی کتنی پاور انڈیا کے تو اس نے انڈیا کو کس طریقے سے گروہ کیا تھا یہ آپ سمجھیں کہ بھٹان ایک اکیلا ساؤت ایشن ملک ہے جس نے انڈیا کے کہنے پر so far resisted the china's belt and road initiative کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ کے جو territorial difference ہیں بھٹان کے ساتھ کوئی اتنے important نہیں ہے اور چائنہ کی جو policy ہے territorial disputes that is with everyone ہر ایک ملک کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے انڈیاں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح تھوڑی سی تنگ کرنا ہے چائنہ کو اور چائنہ سمجھتے ہیں ہمیں کس طرح تنگ کرنا ہے انڈیا کو بیرال anyhow اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو sign of botanis جو border talks ہیں اور یہ جو border issues ہیں وہ 1984 میں talk شروع ہوئی لیکن بیچ میں رک گئی کہا جاتا ہے جب 2017 میں انڈیا اور چائنہ کا ایک ڈوکلم plateau کے اوپر جو ایک military stand off ہوا تھا اور چائنہ اور بھٹان دونوں نے اگری کیا کہ وہ اپنے جو border issues ہیں ان کو expedite کریں گے ان کو حل کریں گے لیکن remember یہ یاد رکھیے گا کہ بھٹان جو ہے پرائم میسٹر موڈی کی one of the reasons وہ کہتے تو ہیں neighborhood first policy ہے لیکن انڈیا is definitely looking کہ چائنہ جو ہے وہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ملکیں ادھر اپنے پنجے گھاڑ رہا ہے مالدیس نیپال نیپال میں یہ جو communist parties کا دوبارہ alliance بنے ہیں the indians do believe کہ یہ ایک this is a chinese game plan so اس چیز کو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ بھٹان بھی جو ہے وہ again اسی fold میں چلا جائے ٹھیک ہے جنام اور انڈیا کے جو national security and front policy ہے کیونکہ انڈیا اگر اس یہ buffer state سمجھتا ہے تو وہ compromise ہو سکتی ہے so بھٹان اور انڈیا جو ہے وہ دونوں territorial sovereignty and territorial integrity کا pressure برداشت کرتے ہیں from chinese side this is purely a chine indian version and بھٹانی version اور جو چائنہ ہے وہ ایک package deal کی بات کرتا ہے بھٹان کے ساتھ اور جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی territory چھوڑو ٹھیک ہے جی اور particularly جہاں پہ یہ ڈوکلم plateau کا issue ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ china جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اپنا claim particularly north east border areas جو ہیں بھٹان کے وہاں پہ وہ اس کو کر سکتا ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھوکلا میں ایک strategically significant جگہ ہے for india کیونکہ اس کی جو proximity اس طرح کی ہے کہ وہ جو siliguri corridor ہے جو کہ narrow strip ہے جیسے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا chicken neck کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ north eastern india ko states کو connect کرتا ہے with the rest of the country so chinese سمجھتے ہیں کہ this is this could be a problem so ایک india کی اندر بہت ساری اس کے پر بحث ہوتی ہے کہ اس کو دیکھا جاتا ہے as in a hypothetical conflict کا طور پر دیکھا جاتا ہے بہرحال یہ ایک ہے ایسے issues ہیں جن کو ہم نے یہ continuously رہیں گے and i believe میری assessment یہ ہے and i think this is also the assessment of india's minister for external affairs our prime minister modi کو یہ بتایا گیا ہے pay attention to بھٹان اور یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ there is a possibility کہ china جتنے بھی buffer states ہیں ان کو استعمال کر سکتا ہے اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ china nepal model لے کے آئے گا بھٹان میں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ تمام آپ نے if they use all levers of power کہ کیسے کیسے china کی جو india کی جو presence ہے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے جسے کہتے ہیں نا دونوں ملک چائنا اور بھٹان بھی continuously engaged ہیں but میرا خیال سے india does want that it should help bھٹان in so many ways اور بھٹان کی سمجھ یہ ہے کہ بھٹان کو یہ ہے کہ بھٹان will keep a balanced relationship with india and china but i think the bھٹان does feel that they are more comfortable with india اور جو chinese economic presence ہے وہ آپ کو پتا ہے آہستہ آہستہ بھٹان میں بھی بھڑھ لی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی جو quarter of trader that is with the china اور جسے وہ کہتے ہیں particularly telecommunication میں دیکھ لیں highways میں دیکھ لیں hydro power میں دیکھ لیں so if telecommunication hydro power and highways if they are with the chinese تو اب آپ imagine کریں that is the reason کہ prime minister modi جو اس trip میں جا رہے ہیں وہاں پہ infrastructure development connectivity energy hydro power cooperation کی بات ہو رہی ہے because india کو پتا ہے کہ this is the area where the chinese have already entered اب کہا جاتا ہے کہ بھٹان کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس کو بڑا کیرفل ہونے کی ضرور رہیتا ہے in a sense کہ the indian version جو میں آپ کو بتا دوں وہ کہتے ہیں you have to de-risk from chinese economy ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ڈی کپل ایک ہوتا ہے ڈی ریسک ڈی کپل تو ہوتا ہے مطلب کام کر رہا ہے اپنی education کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے مطلب میں made in india اور make in india پہ کام کر رہا ہے اس کے پر آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں آج بھی سے چوپس گھنٹے پہلے رشیا کی کلم آف جو انڈسٹری یا کلم آف جو کمپنی ہے جو ڈی 33 تربو فین جیٹ انجن بناتی ہے انہوں نے مو یو فین کے ایچ ایل کے ساتھ اور technology transfer کی اب یہ انجنز انڈیا میں بنیں گے اور آنے والے وقت میں یہ انجنز رشیا میں بننا بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انجن جو ہیں یہ میک ٹوئنٹی نائن میک 33 میک 35 چائنہ کے شنگ جنگ fc 31 اور پاکستان ایئر فورس کے جی ایس سیونٹین تھنڈر میں بھی یہی انجن لگتے ہیں جہاز کوئی بھی بنا سکتا ہے انجن کوئی نہیں بنا سکتا ہے انجن مین کمپوننٹ ہے فائٹر جیٹ بنانے کو تو میں بنا لوں گا پر میں انجن اگلے پچیس سال بھی شاید نہ بنا پاؤں ٹھیک ہے انجن اتنا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اگلے ایک سے دو سال میں کلمہ آف انڈسٹریز اپنا یہ انجن رشیا میں بنانا بند کر دے گی اس کے بعد دنیا میں جس کو بھی یہ انجن چاہیے یا اس انجن کے سپیر پارٹس چاہیے اس کو انڈیا سے مانگنے پڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں اگر پاکستان جی ایس سیونٹین کی پروڈکشن کرتا ہے یا جی ایس سیونٹین کی مینٹیننس کرنی ہے تو اس کو سپیر پارٹس انڈیا سے مانگنے پڑیں گے اور سیمیلرلی چائنہ کو بھی جیسے چائنہ کے شنگ جنگ ایف سی تھٹی ون ہے وہ بھی یہ انجن یوز کرتا ہے ایک سب بیگ اپرچنیٹی فور انڈیا نا فیوچر کے لیے انڈیا کو بہت زیادہ بینیفیٹ ہونے والے اس چیز کا پروڈکشن کرتا ہے